ایبر پختون خوا کے بارے میں کچھ انفومیشن کچھ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرک کے بارے میں کرک سے گزشتہ گیارہ ماہ میں پچاسی لاکھ ترتالیس ہزار بیرل تیل برامت کیا گیا ہے سوات کی بات کریں گے سوات میں بہترین زمورت کے ستر میلین کیرات ہیں اور مارکیٹ میں دو سو بیس کیرات کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے چار ہزار سے لے کر چھ ہزار ڈالر تک ہے کس کی دو سو بیس کیرات کی قیمت اس سال خیبر سے چالیس ٹن فلورائیڈ برامت کیا گیا ہے گیارہ ماہ میں کرک سے پینسٹھ ہزار میلین ایم سی ایف گیس برامت کی گئی ہے اگر آپ کو ایم سی ایف کا نہیں پتا تو نیچے گوگل کر لیجئے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایم سی ایف گیس کتنی ہوتی ہے محمد میں اس سال ایک ہزار نو سو پینتیس ٹن نیفرائیڈ نکالا گیا ہے نیفرائیڈ جانتے تو ٹھیک ہے نہیں تو دوبارہ گوگل کیجئے گا کہ نیفرائیڈ کیا بلا ہوتی ہے مالا کند مالا کند میں دو سو میلین ٹن سوابی بلوک میں سو میلین ٹن مارول موجود ہے اگین محمد ایجنسی میں تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار ٹن مارول برامد کیا جاتا ہے چترال جنوبی وزرستان اور جنوبی پختونخواہ میں سالانہ چھ لاکھ چالیس ہزار کلو چلغوزہ پیدا ہوتا ہے جس کے قیمت چین میں اٹھارہ ہزار روپیہ فی کلو ہے کوہاٹ ٹنل سے روزانہ تیس ہزار سے پینتیس ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں اور ہر گاڑی کا کرایا اسی سے لے کر چاس سو پچاس روپے بنتا ہے اور اس کا کنٹرول فوجی کمپنی انیل سی کے پاس ہے خیبر پختونخواہ کے ڈھاکہ زلہ سے روزانہ پانچ ہزار ٹن کوئلا برامد کیا جاتا ہے درہ آدم خیل سے ہر سال تین لاکھ پچاس ہزار ٹن کوئلا نکلتا ہے اس وقت خیبر پختونخواہ بیلٹ میں تینتیس ہزار بارودی سرنگیں ہیں بنیر اور مردان میں دو ارب ٹن ماربل موجود ہیں چترال میں ایک ارب ٹن ماربل کے زخائر موجود ہیں صرف کورمہ میں بیس لاکھ ٹن کوئلا موجود ہے اور اس کے ساتھ لوہے کی گیس اور اچھا ماربل بھی موجود ہیں بالائی وزیرستان کے پیر گھر میں تانبے اور سونے کی بہت بڑی مقدار موجود ہیں گومبل کے پہاڑوں میں کوئلے کا بڑا زخیرہ موجود ہے باجوڑ میں ہر سال پچاس ہزار ٹن ماربل اور پندرہ سو پچاس ٹن کرومائیڈ برامت کیا جاتا ہے کرومائیڈ کے بارے میں جانتے ہیں تو میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں نہیں جانتے ہیں تو اگین گوگل پہ جا کے سرچ ضرور کیجئے گا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں سات سو کروڑ کے جوہرات ہیں جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں عرب ممالک میں یاد رکھیں گا تیل کا ہر دس میں سے ایک کونہ کامیاب ہوتا ہے اور وزیرستان میں ہر تیسرا کونہ کامیاب ہوتا ہے میران شاہ میں دوستو اتنا زیادہ تیل ہے جو پاکستان کی چالیس سال کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے شمالی وزیرستان میں چھتیس ہزار ملین ٹن تامبہ موجود ہے اور ایک ٹن تامبہ کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے سات ہزار ڈالر ہے تربیلہ ڈیم سے چار ہزار سے لے کر پانچ ہزار میگا وانٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اسے دو سو پچاس بڑی فیکٹریوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور تربیلہ ڈیم سے خیبر پختونخواہ اربون ڈالر کما سکتا ہے بیٹنی کی جو ویلی ہے آئل فیلڈ سے ایک ہزار سے تین ہزار بیرل تیل اور ایک سے پانچ ملین مقاب خوٹ گیس برامت کی جاتی ہے مالہ کنڈ کے دریاؤں سے تیس ہزار میگا وانٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جس کی قیمت ایک روپے سے لے کر دو روپے بنتی ہے وزیرستان میں شیوہ سے ہر سال ڈیڑھ ارب ڈالر مالیت کی کیا نکلتی ہے گیس نکالی جاتی ہے جس کا کنٹرول فوجی کمپنی کے پاس ہے سیاحت کے جنگلات اور بہت ساری دوسری چیزیں اپنی جگہ اور بدکسمتی سے مظلوم کون ہے خیبر پختون خان اور بلوچستان ہے تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ نائنصافی کہاں تک جائے گی آخر کون ہے جو اتنے زخیر اور مادنی وسائل کو لوٹ رہا ہے یا بے دردی سے اس کی کیر نہیں کی جاری اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو پروپر طریقے سے جیٹلائز کر سکتے اس سے استفادہ کر سکتے تو ہم دنیا کو بھیگ دینے والے ہوتے نہ کہ کشکول لے کے ہم دنیا